السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب سفر پہ ہیں اچھا بچوں یہ بتاؤ سفر پہ جب ہوتے ہیں اس تعلق سے کوئی گائیڈنس ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے دیا ہے سفر کے تعلق سے بتایا یا نہیں بتایا ہے بتایا ہے تو میں اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے اٹرا پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں پوائنٹ نمبر ون گھر سے نکلتے وقت کیا کریں گے کیا دعا پڑھیں گے بسم اللہ توکلتو علی اللہ و لا حول و لا قوت الا باللہ کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں کس پر بھروسہ ہے اللہ پر بھروسہ ہے لا حول و لا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی حرقت نہ قوت سوے اللہ کے طرف سے ہو گیا پوائنٹ نمبر ون یاد دکھئے آپ کس پر بھروسہ ہے ہمارا کس پر بھروسہ ہے اللہ پر بھروسہ ہے ہمارا پوائنٹ نمبر دو زادے راہ لے لو قرآن میں آتا ہے سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر 197 میں وَتَزَوَّدُ زادے راہ لے لو زادے راہ پرویشنز کیا ہیں ایک مثال دیکھیں جو چیز کی راستے میں ضرورت پڑے گی جیسے مثال کے طور پر وارٹر پانے کی ضرورت پڑے گی کھانے کی ضرورت پڑے گی اور مثال دو جیسے مثال کے طور پر تھنڈی کے دن ہو تو سویٹر یا ایسی کوئی بھی چیز مثال کے طور پر ٹرائیول ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں آپ کی کوئی دوائیں ہیں آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں ماسک ضروری بن گیا ہے تو جو بھی زادے راہ ہے وہ لے لو پوائنٹ نمبر دو پوائنٹ نمبر تین اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَزَوَّدُ وَقْفَإِنَ خَيْرَ زَادِ تَقْوَا زادے راہ لے لو لیکن بہترین زادے راہ تقویٰ ہے مطلب تقویٰ کو نہیں بھولنا ہے تقویٰ کو شہر میں نہیں چھوڑ کے آنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہاں پہ ڈرنا ہے سٹی کے اندر یا سٹی کے باہر دونوں جگہ پر سٹی میں بھی اور سٹی کے باہر بھی مطلب ہر جگہ پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے تو تقویٰ کو چھوڑ کے نہیں آنا ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو اللہ حیتما کنتا اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں رہو جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے اللہ کے پکڑ ہر جگہ پر ہے کہیں پہ بھی موت بھی کہیں پہ بھی آ سکتی ہمیں اللہ تعالیٰ سے کا ڈر اپنے پرہیزگاری اپنے دل میں ہمیشہ رکھنی چاہیے یہ تین پوائنٹس ہو گئے پوائنٹ نمبر چار ابودعوت کی حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اررہ کیبو شیطان اکیلا سوار جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اکیلے سفر نہ کرو کسی کو ساتھ میں لے لو مطلب دو سے تین لوگ رہیں تین لوگ رہنا بہتر ہے چوتھا پانچوں پوائنٹ اگر تین لوگ سفر پر ہے تو تین لوگوں میں سے ایک کو کتنے لوگوں کو لیڈر بنائیں گے ایک یا دو یا تین ایک کتنے لیڈر ہوں گے ایک اب جیسے دیکھو یہ انکل ڈرائیو کر رہے ہیں تو وہ اکیلے ڈرائیو کر رہے ہیں اب اگر میں بھی تھوڑا بات ہاتھ لگا ہوں تو چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا تو یہاں پہ کیا ہے کہ سفر میں ایک لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈر کہتا ہے چلو یہاں رکیں گے چلو یہاں خانہ کھائیں گے چلو یہاں نماز پڑھیں گے سب لوگ نماز پڑھو تو وہ لیڈر کو اپوائنٹ کرنا چاہیے تین میں سے ایک کو اور اگر نہیں ہے تو یہ لیڈر شیطان ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر تو ہمیں ایک کو اپوائنٹ کرنا چاہیے اور وہ کوئی حرام چیز کرنے کا ہے تو حرام چیز نہیں مانیں گے لیکن جائز چیز کہیں تو مانیں گے انشاءاللہ پوائنٹ نمبر سیکس اگر عورتیں کہیں سفر کرتی ہیں تو سفر کرنے میں یہ یاد رکھیں کہ ان کے ساتھ میں محرم ہونا چاہیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو کوئی عورت اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اسے سفر نہیں کرنا چاہیے اللہ ماضی محرم سوائے محرم کے ساتھ میں پوائنٹ نمبر سیون ابھی سواری میں بیٹھ گئے سواری میں بیٹھتے ٹائم پر سب سے پہلے کیا کہیں گے بولو سب سے پہلے بسم اللہ بسم اللہ کہیں گے پوائنٹ نمبر آٹھ پھر سواری کی دعا پڑیں گے سواری کی دعا کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر سبحان اللہ سکھر لنا ہدا وما کنا لہو مقرنین وئنہ الہ ربنا لمنقلبون پاک ہے اللہ جس نے اس چیز کو ہمارے کنٹرول میں دیا ہمارے لئے مسکر کیا ہم یہ نہیں کر سکتے تھے اور یقیناً ہمیں اللہ کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے پھر سفر کی دعا پڑے دیکھو سواری کی دعا لگے سفر کی دعا لگے سفر کی دعا جب سفر پہ جاتے ہیں تب ہوتا ہے ڈیلی پڑھنے کے لئے نہیں ہے لیکن جب سفر پہ جاتے ہیں تو تب کے لئے ہوتا ہے تو میں سفر کی دعا پڑھ رہا ہوں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں یاد نہیں ہے تو کیا کریں گے یاد نہیں ہے تو کیا کریں گے بک میں سے پڑھ سکتے ہیں ایپ بھی آتا ہے دعا کا دعا کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریے بک کیری کریے اس میں سے پڑھ لیجئے اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس سفر میں بر نیکی اور تقوی پرہزگاری ایسے عامال ہم کریں جس سے اللہ تو راضی ہو غلط کام نہیں کریں ہم لوگ سفر میں اے اللہ اس سفر کو ہمارے لئے آسان کر دے اس کے فاصلوں کو ہمارے لئے لکھم کر دے اللہ مانتا صوحبو فی سفری اے اللہ تو ہی تو ہمارا ساتھی ہے سفر میں کون ہے ساتھی ہمارے کون ہے اللہ ہمارے ساتھ اللہ تعالی ساتھ میں ہے والخلیفتو فی الاحلی اور پیچھے ہم کس کو چھوڑ کے آئے ہیں اپنے گھر پہ کون خیال رکھ رہا ہے وہاں پہ وہاں پہ بھی اللہ ہی خیال رکھ رہا ہے اللہم انی اعوذ بکا اے اللہم تیری پناہ مانتے ہیں من واثہ سفری کہ سفر میں کوئی بری چیز نہ ہو جائے والقابت المنظری برے مناظر برے منظر نہ دکھائے دے واپس آنے کے بعد ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں اپنے مال میں کوئی نقصان نہ دکھائے دے نقصان نہ معلوم پڑے انشاءاللہ سواری کی دعا لگ ہے سفر کی دعا لگ ہے پوائنٹ نمبر دس گناہ کی جگہ پر نہ جائیں جو جگہوں پر گناہ ہوتے ہیں تو ماحول کا اثر پڑتا ہے ہم پر ہمیں ایسے گلت جگہوں پر گناہوں کی جگہوں پر سفر نہیں کر کے جانا چاہیے پوائنٹ نمبر دس ہے پوائنٹ نمبر گیارہ سفر میں اگر کوئی کچھرا آ جائے تو کیا کرنا چاہیے کچھرا کیا کرنا چاہیے یہاں وہاں فکنا چاہیے کیا کرنا چاہیے دزمن میں دالنا چاہیے دونٹ لٹر صفائی پاکی ہمارے ایمان کا حصہ ہے تہور شطر الیمان طہارت ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو ہمیں یہاں وہاں لٹر نہیں کرنا چاہیے کچھرا جا کے پھر یہاں وہاں فیلانا نہیں چاہیے اچھا لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر بارہ بلکہ ان کی ہیلپ کرنا چاہیے مدد کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر تیرہ کوئی بیوٹیفل سی سائٹ دکھے آپ لوگوں کو کوئی بیوٹیفل سا ماؤنٹن دکھے کوئی بیوٹیفل سی سینری دکھے تو کیا کریں گے آپ سبحان اللہ اللہ پاک پاک ہے اللہ اللہ کی تعریف بیان کرو الحمدللہ کہ اللہ نے کتنا بیوٹیفل بنایا ایسا نہیں کہ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کچھ سوچی نہیں رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے نا مطلب کچھ اچھی چیز دیکھو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہئے اوکے انشاءاللہ نیکس نمبر پوائنٹ نمبر چودہ کہیں پر سفر میں اگر رکیں تو یہ دعا ضرور پڑیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اعوذ بھی کلمات اللہ تاماتی من شر ما خلق میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق اللہ کے مقلوق کے شر سے جو اللہ کے مقلوق ہے جو کریشن ہے اس چیز کے شر سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تو یہ دعا پڑھنا نہ بھولیں نیکسٹ نمازوں کا خیال رکھیں ہاں پوائنٹ نمبر پندرہ نمازوں کا خیال رکھیں نماز میں آپ کو پتا ہے کہ سفر پہ جو سفر ہوتا ہے نا جسے سفر کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی جنہی کو نہیں سفر کہتے ہیں مطلب جسے عام طور پہ کسٹم میں لوگ بول چال میں سفر کہتے ہیں سفر پہ نکلے تو اس میں نماز آپ کو پتا ہے کہ اس میں قصر ہے مطلب چار زہر کی جگہ دو رکعت فرض پڑھیں گے اصر میں چار کی جگہ دو پڑھیں گے عشاء میں چار فرض کی جگہ دو پڑھیں گے الحمدللہ قصر ہے لیکن ریوارڈ میں پورا ریوارڈ ملے گا یاد ہو یہ بات نماز میں قصر ہے لیکن عجر پورا ہے یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ جو آپ ریگلر عمل کر رہے ہیں اگر سفر میں نہیں کر پا رہے ہیں تو بھی اللہ تعالی اس کا پورا عجر دے گا میں کمبائن کر لو جمع کصر بھی کرو جمع بھی کرو اگر مشکل ہو تو اور مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں جمع تقدیم یعنی کہ اول وقت شروع کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں جمع تاخیر بات کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں مطلب جمع کر لو لیکن مس نہیں ہونا چاہیے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے سفر میں بہت دعا کرنا چاہیے کیونکہ سفر میں اللہ تعالی خاص دعاوں کو قبول کرتا ہے تو آپ بتاؤ سفر میں ٹائم کم ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو اس ٹائم کو انویسٹ کرو وہ ہے کہ اللہ تعالی سے ہمیں بہت دعا کرنا چاہیے اور لاسٹ اٹھرہ نمبر پوائنٹ قصد سے ذکر کرنا چاہیے ایکچلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ سفر میں جب ہم اوپر جاتے ہیں تو ہمیں اوپر جاتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں مطلب اوپر جا رہے ہیں تو کوئی اوپر کی طرف روڈ جا رہا ہے پہاڑا ہے اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے اللہ اکبر اور اگر نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو سبحان اللہ لوگ اسے سیڈی اور لفٹ کے لئے بھی لگاتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ سفر کے لئے ہے لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کیونکہ اس زمانے میں بھی سیڈی وغیرہ ہوتی تھی ایسا نہیں کہ آج کی زمانے میں سیڈی آئی ہے لیکن سیڈیوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا تھا یہ سفر کے لئے خاص طور سے سکھایا تھا تو یہ اٹرا پوائنٹس ہے آپ سب کے لئے ہم سب کے لئے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس زندگی کے سفر کو بھی نیکی کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے اللہ کو یاد رکھتے ہوئے ہم گزاریں تاکہ ہم اللہ کے پاس جب ہم فائنل اس دن واپس جائیں تو بہت سارے نیک عامال لے کر جائیں جزاک اللہ خیر پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ